آئے اصغر حرمولا کی جستجو کرتے ہوئے اور پلٹے شاہدی کو سرخرو کرتے ہوئے جاگ جائے ہی تھوڑا سا جاگ جائے ہی یوں میں فیر کے مزار تو نہیں ہے تو میں ہندہ شہر کو آپ جب پہنچا دوں تھوڑا سا بیدار ہو جائیں بڑے قیمتی شہر اس کے بعد پیش کرنے جا رہا ہوں استاد شہر احمد لکھنیوی کے مزار آئے اصغر حرمولا کی جستجو کرتے ہوئے اور پلٹے شاہدی کو سرخرو کرتے ہوئے ہم تو سنتے ہیں تیمم سے پڑی شہنے نماز اللہ دیکھتے گا شہر کیا کیفیت کے مزارے ہیں آئے اصغر حرمولا کی جستجو کرتے ہوئے اور پلٹے شاہدی کو سرخرو کرتے ہوئے ہم تو سنتے ہیں تیمم سے پڑی شہنے نماز وہ بتائے جس نے دیکھا ہو وضو کرتے ہوئے بڑا قیمتی مشرے پڑھ دیئے بھائی میں نے تھوڑا سا بیڈار ہو جائیے تھوڑا سا بیڈاری کے ثبوت دیئے گا انور سیزنی شیر سنئے گا بڑا قیمتی شیر آخری شیر سنئے آئے اسغر حرملا کی جو آخری شیر آئے اسغر حرملا کی جو سجو کرتے ہوئے اور پلٹے شاہدی کو سرخرو کرتے ہوئے ہم تو سنتے ہیں تیمم سے پڑی شیر نماز ہم تو سنتے ہیں تیمم سے پڑی شیر نماز وہ بتائے آخری شیر سنئے گا وہ بتائے جس نے دیکھا ہو وضو کرتے ہوئے وہ بتائے جس نے دیکھا ہو وضو کرتے ہوئے ڈر تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی ہم تو سنتے ہیں تیمم سے پڑی شیر نماز بھائی دیکھیں یہ ہے انور سیزنی یہ ہے رائیبن علی کا مشمار میں شے پیس کر رہا ہوں کہ آئے سکر حربلا کی جسو جو کرتے ہوئے اور پڑھتے شاہدی کو سرخرو کرتے ہوئے ہم تو سنتے ہیں تیمم سے پڑی شہن نماز وہ بتائے جس نے دیکھا ہو وضو کرتے ہوئے ڈر تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی اب فرشتے ڈر رہے ہیں گفتگو کرتے ڈر تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی ڈر تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی ہم تو سنتے ہیں تیمم سے پڑی شہن نماز ہم تو سنتے ہیں تیمم سے پڑی شہن نماز وہ بتائے جس نے دیکھا ہو وضو کرتے ہوئے وہ بتائے جس نے دیکھا ہو وضو کرتے ہوئے ڈر تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی اب فرشتے ڈر رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے اب فرشتے ڈر رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے عزیز یہ خوبصورت محور جس کے لیے میں بہت دیر سے محنت کر رہا تھا میں اپنی محنت میں کامیاب ہو گیا آپ کا شکریہ ادا کرتا چلوں اور پھر میں اپنی فرشت کا مہمان شاعر جس نے ناک کے حوالے سے ہاں دیکھے میں پھر میں ذرا سا چونکہ یہ گراف ایجنسی والے لوگ موجود ہیں یہ گواہ ہیں نصیر بھائی گواہ ہیں دیگر شہرہ اکرام گواہ ہیں کہ میں نے ناک کے بعد میں نے ان مصروں کا ناک کے حوالے سے انتخاب کیا ہے ہمیشہ پڑھے یہ لیکن رائبریلی کی سرزمین پر بھی میں نیان کر جائے تھا کہ پڑھن گا جائے تھا مگر باتوں باتوں پہ وہ میرے سین سے نکل جا رہے تھے ناک کے ٹکٹی ایک مطلعہ دوشے چھوڑی جائے کہ کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں ٹبلہ دیکھئے گا کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں لفظ مدینے میں غور کیجئے گا اس رتیف پر کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگیں کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں فخری جعفری تشریف لیا ہے دیکھیں ہمارے شہرہ کی فیرش تقریبا تقریبا مکمل ہو گئی جتنے لوگ یہاں رمائفیل میں شرکت کرنے کے لئے تشریف لائے تھے ابھی تد وہ سب موجود ہیں رمائفیل میں صرف شہرہ کو پیش کرنا ہے اس ناک کے بعد کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں میں آ رہا تھا مدرب گیا مدینے میں دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگی میں پڑھ رہا تھا حدیث کسام مدینے میں نہیں جاگ جائیے خدا کے واسے جاگ جائیے تھوڑا سے بیدار ہو جائے گی بھائی تھوڑا سے بیدار ہو جائی میں اگلے شیر پرش کرنے جا رہا ہوں کہ دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگی میں پڑھ رہا تھا شیر سنیے گا حضور میں پڑھ رہا تھا حدیثِ کساب مدینے میں کہ دعا کرو کہ ظہورِ امام ہو جائے دعا کرو دعا کرو کہ ظہورِ امام ہو جائے اٹھے گا جلد علم تازیہ مدینے میں دعا کرو کہ ظہورِ امام ہو جائے دعا کرو کہ ظہورِ امام ہو جائے اٹھے گا جلد علم تازیہ مدینے میں آخری شیر میں اہلِ محفل کو یہ اجازت دے رہا ہوں کہ اگر محسوس کر لیجئے گا اس شیئر کو تو بھی میرے حق میں بہتر ہے اور اگر داد مل گئی تو یہ میرا نصیب ہے یہ میں نے چند شیئر نات کے میں نے اپنے پیش کی ہیں میری حاضری ہو گئے اس محفل کے اندر آخری شیئر خاص طور سے قبل و کعبہ کی گزارش آخری شیئر سنیے گا جزانِ گرامی کہ دعا مجھ کو رسولِ خدا سے ملنے لگی میں پڑھ رہا تھا حدیثِ کسابتینے میں میں پڑھ رہا تھا حدیثِ کسابتینے میں دعا کرو کہ زہورِ عمام ہو جائے اٹھے گا جلد اگر داد مل گئے تو میرا نصیب اٹھے گا جلد علم تازیہ مدینہ میں رسول ذاتی کی مرکت کو چھت میسر ہو رسول ذاتی کی مرکت کو چھت میسر ہو خدا سے مانگتا میں اور کیا مدینہ میں رسول ذاتی کی مرکت کو چھت میسر ہو رسول ذاتی کی مرکت کو چھت میں اثر ہو خدا سے مانتا میں اور کیا مدینے میں بہت شکریہ سسان اگرامی آئیے چونکہ نات کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور انور سیتری نے نات کے حوالے سے سیتھل کی نمائندگی کی تھی لہذا میں ان کی خدمت پر کوئی دار سکتار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام حسین علیہ السلام اور بارگاہ بابو حوایق علیہ السلام میں خراج عقیدت پیش کریں اپنے رسول اللہ سے شکریہ کیجئے